موسیقی آنترک سرکشہ کی بحالی میں جٹی سی آر پی ایف نے ستمبر میں تین آتنگیوں کو ساجہ مجھ بھیڑ میں کیا ڈھیر ساتھ کو زندہ دبوچا ماؤواد کے خلاف ابھیان میں بڑی سفلتا جھارکن میں سیریز میں لگے پچاسی آئی ڈی برامت چھتیزگڑ میں دو انامی ماؤوادی گرفت کیمتری گرہ منتری نے سی آر پی ایف کے مندھ کھیڑ کیمپ میں لگایا ورکشہ روپن ابھیان کے تحت ایک کروڑ ماں پودھا آنترک سرکشہ میں یوگدان کے لیے بلکو سراہا کہ سی آر پی ایف کے بغیر دیش کی آنترک سرکشہ کی کلپنا ہو ہی نہیں سکتی ہے بچ ہی نہیں سکتی اور آزادی کے امرت مہت سبورش میں سی آر پی ایف کی ادھوٹ سائیکل ریلی دیش کے پورب پسچم اتر اردکشن سے دلی کے لیے روانہ شورے سمواد میں آپ کا سواگت ہے اس انکھ میں ہم آپ کو دکھائیں گے ستمبر مہینے میں سی آر پی ایف سے جڑی ہر بڑی خبر شروعات کرتے ہیں آتنگواد اور نقسلواد کے خلاف بلکہ یودھاؤں کی ان اپلپدھیوں سے جو ستمبر میں حاصل کی گئی ہیں دیش کی انترک سرکشہ کا سب سے سشکت پہری پہاڑ سے لے کر پٹھار تک گھنے جنگلوں اور پادیوں سے لے کر آبادیوں تک کرتب یا پتھ کی ایک پکار پر سب کچھ نیوچھاور کرنے کو ہر وقت تیار رہتا ہے سی آر پی ایف کشمیر میں آتنگواد کے ان مولن میں جھٹے دیش کے سب سے بڑے سشستر پل نے ستمبر میں دو ساجہا بھیانوں میں تین آتنگوادیوں کو مار گرائیا ان سہسک مٹھ بھیڑوں کے دوران بلکہ تین یوتھا زخمی بھی ہوئے اس کے علاوہ بل نے سات آتنگوادیوں کو زندہ دبوچا تئیس ستمبر کو شوپیاں کے زینہ پورا میں سی آر پی ایف نے ایک ساجہا بھیان میں ایک آتنگوادی کو مار گرائیا چھبیس ستمبر کو باندی پورا میں ایک سنیوکت ابھیان میں سی آر پی ایف نے آتنگوادیوں سے ہوئی مٹھ بیڑ میں دو آتنگ کی مار گرائے اس آپریشن میں دو ایک ایس سینتالیس سات میکزین و ایک سو چونسٹ زندہ کارتوس بھی برامت ہوئے گھنے جنگلوں میں گھات لگا کر بیٹھے ماؤوادی سنگٹھن اکثر بارودی سرنگوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن سی آر پی ایف یو تھا اپنی جان پر کھیل کر بھی ایسی خونی سازشوں کو ناکام کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح بلکہ جانباز شہید ڈپٹی کمانڈنٹ وکاز کمار نے ساتھی یو دھاؤں کو پیچھے کر کے آئی ای ڈی ڈی فیوز کرتے وقت سربوچ بلیدان دیا تھا آئی ای ڈی کے ذریعے ایسی ہی ایک بہت بڑی سازش کو بلکہ یو دھاؤں نے ستمبر میں جھار کھنڈ میں ناکام کیا ہے دو ستمبر کو سرائے کیلا زلے کے کچھائی تھانا کشیتر کے جنگل سے سی آر پی ایف ایک سو ستاون نے سیریز میں پینتیس آئی ای ڈی برامت کی جن میں سے ہر ایک کا وزن تھا پانچ کلو نو ستمبر کو سی آر پی ایف ایک سو ستاون نے ایسی ہی پچیس آئی ای ڈی پھر برامت کی اگلے ہی دن دس ستمبر کو اسی بٹیالین کے بہادر نوجوانوں نے پچیس اور آئی ای ڈی اسی علاقے سے برامت کی جن کا وزن تھا تین کلو اس کے ساتھ ہی ستمبر میں پچھتر ماؤوادی گرفتار کیے گئے جبکہ ستانوے نے آتما سمرپن کیا چھتیس گڑ کے بیجاپور میں سی آر پی ایف دو سو بائیس نے آٹھ لاکھ کے اینامی ماؤوادی موتی رام اولام کو دبوچا سکھما میں آٹھ لاکھ کے اینامی ماؤوادی سوڑی مویا نے سکھما کے ڈی آئی جی آپریشنز اور پولیس ستھکاریوں کے سامنے آتما سمرپن کیا سی آر پی ایف کا منطر ہے راشتر پتھم اور بل نے اپنے شوریہ اور بلیدان سے اس بھاونا کو ہمیشہ ساکار کیا ہے گرہ منطری شریع امیت شاہ نے کہا ہے کہ سی آر پی ایف کے بینا آنترک سرکشا کی کوئی کلپنا نہیں کی جا سکتی اور ان کا یہ کہنا ہمارے بل کو کوروانویت کرنے والا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس افسر پر مانریا گرہ منطری نے یہ بات کہے کر ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے ساتھ ہی دکھاتے ہیں ستمبر مہنے کی کچھ اور بڑی خبریں گیندریہ روزرو پولیس بل دیش کے سب سے بڑے سشستر بل کے نام ہیں سب سے زیادہ ویرتا پدک لاؤ پورش سردار بل لب بھائی پٹیل نے آزادی ملنے کے بعد دیش کی بدلتی ضرورتوں کے مطابق اس بل کے ویود آیام نردھارت کیے تھے سی آر پی ایف کو گروہ ہے کہ وہ ہر ذمہ داری ہر چنوکی پر ہمیشہ کھرا اترا ہے جس نے نہ صرف انترک سرکشا میں مہتوکون بھومی کا نبھائی ہے بلکہ پریہ ورن سرکشا میں بھی نئے آیام ستھاپت کیے ہیں پردھان منتری شری نریندر موڈی کے جنم دن پر کیندریہ گریہ منتری شری امیت شاہ نے بل کے مدھکھیڑ کیمپ میں پیپل کا پودھا لگایا اکھل بھارتیہ ورکشا روپنا بھیان میں یہ ایک کروڑ وہاں پودھا ہے اسی افسر پر گریہ منتری نے کہا کہ آنطرک سرکشا کی کلپنا سی آر پی ایف کے بینان میں ہی کی جا سکتی بیلے دیش کی سیماوں کی سرکشا آنطرک سرکشا کی جم्म داری جی پھر آنطرک سرکشا کی جم्म داری آئی پھر دنگے روکنے کی جم�� داری آئی پھر بامپنتی اگروادیوں کے سامنے لڑنے کی جمز داری آئی چاہے نورڈست کے ٹھیئیٹر میں کام کرنے کی جم camarی آئی کس میر میں کام کرنے کی جم asynchron دار آئی سی آر پی ایاب کے جوانوں نے ہر ریقوارمنٹ کے خاکے میں اپنے آپ کو ڈھال کر ہر ریکوائیمنٹ ہر اپیکسہ جو آپ سے رکھی گئی اس کو بکھو بھی نبھانے کا کام کیا ہے اور ہر مرچے پل CRPF کی اس پتاکہ کو آپ نے گوورو کے ساتھ آسمان تک موچھا لگانے کا کام کیا ہے اور جو CRPF کی اتیاز کو دھیان سے جانے نہیں ہے پہچانے نہیں ہے ان کو میرا یہ واقع تھوڑا تیسا یکتی لگ سکتا ہے پرانتو میں سبھی لوگوں کے سامنے واقعی اس لیے جھرور بولنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو واسطہ وکتا مانتا ہوں کہ CRPF کے بغیر دیش کی انترک سورکسا کی کلپنا وہ ہی نہیں سکتی ہے بچ ہی نہیں سکتی بی بی آر ان ٹی کے ستھاپنا دیباس پر کیندری اگریہ منتری نے CRPF کمانڈنٹ راکیش کمار سنگھ کو ان کی کتاب نکسلواد انکہا سچ کے لیے پنڈت گوویند وللپ پنت پورسکار سے سمبانت کیا CRPF مکھیالے میں ہندی دیوہ سماروح میں کیندری اگریہ منتری کا راجبھاشہ سندیش سنائے گیا اس دیوہز پر سبھی نے راجبھاشہ پرتیگیا لی اور راجبھاشہ پرتیوگیتہ کے ویجیتاؤں کو شیلڈ اور پرشستی پتر بھی پردان کیے گئے یہ آیوجن بلکہ مہاندیشک شری کلدیب سنگھ کی ادھیاکشتہ میں ہوا World Suicide Prevention Day پر جویفولنس when you are like this the idea or the thought of suicide or in some way damaging life either yours or somebody else's will not arise within you because there is a certain level of pleasantness which is chemically induced سی اے پی ٹی بھوپال نے یہ آیوجن کیا جس میں ڈی جی سی آر پی ایف ڈی جی بی پی آر ڈی اور انی پولیس بلوں کے بریشت ادھکاریوں نے بھاگ لیا سی آر پی ایف کے یودھاؤں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے بلکہ مہاندیشک کمارک درشن رن نیتک کاشل اور سکشم نیتریتو پی آر پی ایف ڈی جی ستمبر میں کہاں کہاں اپنے یودھاؤں کے بیچ پہنچے اس کی کچھ تصویریں دیکھئے راشتر نے اس سال سپتندرتہ دیواز پر سی آر پی ایف کو اب تک کے سروادھک 154 ویرتہ پدک سے گوروانویت کیا بلکہ مہاندیشک چری کلدیپ سنگھ نے ان شور ویروں کو ایک سماروح میں سمانت کیا سکمہ میں 8-8 لاکھ کے اینامی چار ماہ وادیوں کو مار گرانے والے بلکہ تین یودھاؤں کو شور یا چکر سے سمانت کیا گیا ہے ریل، سنجار، الیکٹرونکس اور سوچنا تقنی کی منتری شریعشوینی ویشراف سے مل کر سی آر پی ایف ڈی جی شری کلدیپ سنگھ نے انہیں بلکی اور سے سمیتی چن بھیٹ کیا دیش بھر میں سی آر پی ایف یودھاؤں کو تیناتی کے ستھان تک لانے لے جانے میں ریلوے کی اہم بھومکہ ہے سی آر پی ایف ڈی جی نے جمہو کشمیر کے لیفٹینین گوونر شریعشوینی ویشراف سے ملاقات کر گھاٹی میں آنترک سرکشہ کی ستھتی کو لے کر بات کی کشمیر کے بارہ ملا میں بلکہ مہانی دیشک نے تیرے پن بٹیلین کے یودھاؤں کے ساتھ سینک سمیلن میں بھاگ لیا اور آپریشنل تیاریوں کی سمیتشا کی اسی کرم میں سی آر پی ایف کے مہانی دیشک نے اپنے دورے میں اید گاہ اور شاہ منزل میں تینات ایک سو اکسٹھ بٹالین کے یودھاؤں سے مل کر ان کے سہس اور کرتب ویپر آیانتہ کی سراہنا کی ٹریننگ میں اوتھ کرشت تھا کے لیے گریہ منتری میڈل سے سممانت بلکہ پرشکشوں کو ڈی جی سی آر پی ایف نے آئی ایس ای ماؤنٹ ڈابو میں سممانت کیا انہوں نے پرشکشو آفیسرز سے ان کے انمہو بھی جانے آزادی کے امرت مہتصف ورش میں سی آر پی ایف نے دیشکے چاروں دشاؤں سے ڈلی ستھت مہاتمہ گاندھی کی سمادھی راجخات کے لیے سائیکل ریلی کا آئیو جن کیا ہر دن ستن ستر سے اسی کلومیٹر کا صفحہ تیہ کرتے ہوئے یہ یوڈھا دو اکٹوبر کو دلی پہنچے جممو، جورہات، سابرمتی اور کنیا کماری سے دلی کے راجگھاٹ کے لیے نکالی گئی یہ سائیکل ریلی آزادی کے پچھتر وی ورش کے جشن میں بلکی بھاگیداری کا ایک خوبصورت رنگ ہے جممو سے نکلی ریلی کو لیفٹینین گوورنر شری منوت سنہا نے ہری جھنڈی دکھائی جبکہ گاندھی نگر سائیکل ریلی کو سابرمتی آشرم سے گجراد کے راجپال شری آچاری دیویورت نے ہری جھنڈی دکھائی سکھیم کے راجپال شری گنگا پرساد نے سلی گوڑی میں جورہات سے دلی ریلی کا شبھارم بکیا کنیا کماری سے اس کڑی کی پہلی ریلی اگست میں نکلی تھی جسے دو ہزار آٹھ سو پچاس کلومیٹر لنبی یاترہ کے لیے شبکامناوں کے ساتھ تمیل نادو کی آئی ٹی منتری شری ایم تھنگ راج نے ہری جھنڈی دکھائی تھی آپ کو دکھاتے ہیں کچھ تصویریں جو ان ریلیوں کے سفر کے دوران کی کنیا کماری سے دلی سائیکل ریلی جب گیارہ دن کی یاترہ پوری کر بینگلورو پہنچی تو وہاں سی آر پی ایف جی سی میں سانسکرتک پرستودیوں کے ساتھ شاندار اگوانی کی گئے دھرماورم میں لوگوں نے وشال ترنگے اور بچوں کے کارکرموں کے ساتھ سائیکل ریلی کا سواگت کر سائیکل سوار کرم یودھاؤں کا حوصلہ بڑھایا خوبصورت اسم کے بیچ سے گزرنے کے دوران سی آر پی ایف سائیکل ریلی نے مہان بوڑو یودھا جوالاؤ دوے مالو کو شردھانجلی ارپت کی پریاغ راج میں جورہارٹ سے پہنچی سائیکل ریلی کو آگے کی یاترہ کے لیے روانہ کیا گیا سائیکل ریلی کے پہنچنے کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو شورے سمباد کے اگلے یعنی اکٹوبر انکہ کرنا ہوگا انتظار تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت جائے ہند